بسم اللہ الرحمن الرحیم اندر اندر آپ اپنے بڑے بڑے موٹے تیلوں کو اور ساتھ میں آپ اپنے مسوں کو ختم کر سکتے ہیں جن لوگوں کے دن با دن مسے بڑھتے جا رہے ہیں بہت ساری ریکویسٹ ایسی تھی کہ آپ یہ جانی جسم پہ مسے بڑھتے جا رہے ہیں یا چہرے کے اوپر بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ اس کو بہت آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں بینا کسی نقصان کے بینا کسی سائیڈ افیٹ کے یہ نسکہ آزمودہ ہے اس سے آپ کو ریزلٹ ملے گا اور جن کو مسوں اور ت کیلوں کا پرابلم ہے یہ ویڈیو انہی کے لیے اور پلیس دوسروں کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریے گا ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں سستے سے دو انگریڈینٹس ہیں ہمارے سب سے پہلے ایک ساپ سو تھرہ خوشک باود لیں گے اس کے اندر سب سے پہلے ہمیں استعمال کرنا ہے پان والا چونہ جو ہم پان کھاتے ہیں اس کے اندر جو چونہ استعمال ہوتا ہے یہ پیکٹ صرف اور صرف مجھے دس روپے میں ملا ہے یہ لیکوڈ فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ کچھ اس طریقے سے پتلا سا ہو گئی ہے آپ کو دوسرا کلی والا چونہ نہیں لینا جو وائٹ واش میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ دیواروں کی کلی والا نہیں کرنا ہے آپ کو پان والا چونہ استعمال کرنا ہے دوسرا نمبر پر آپ کو چاہیے ہوگی ٹو تھپیسٹ جتنی آپ نے کونٹیٹی میں چونہ لیا ہے اس میں سیم کونٹیٹی میں آپ کو ٹو تھپیسٹ جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے اور بس یہ دو چیزیں ہیں پان والا چونہ آدھا ٹی سپون اور ساتھ میں آدھا ہی ٹی سپون آپ کو چاہیے ٹو تھپیسٹ جس کون میں آپ کے مسے زیادہ ہیں اتنے ہی آپ ان دونوں چیزوں کی مقدار عادی عادی ملا سکتے ہیں اب دونوں کو چیزے مکس کریں گے اچھے طریقے سے جب تک میں مکس کر رہی ہوں آپ سبسکرائب کر لیں چینل کو اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹفکیشن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ڈیلی میرے چینل پیانے والی نیو ویڈیوز ملتی رہیں یہاں پہ میرے رائٹ آمز جو ہے یعنی ہینڈ ہے اس کے اوپر بھی ایک تل ہے اور اسی طریقے سے میرے جو لیفٹ ہینڈ کے تھم پہ بھی تل ہے جسم پہ بھی اور بہت سارے ہوتے ہیں لوگوں کو مسوں کا پرابلم بھی ہوتا ہے اب کیا کرنا آپ کو کوٹن بال استعمال کرنی ہے یہ دیکھیں تھم کے اوپر بھی ہے بٹ میں یہاں پہ بازو پہ کروں گی اس کو جن کو تو مسوں کا پرابلم ہے یا بڑے بڑے موٹے موٹے تل ان کے ہوتے ہیں آپ نے کوٹن کی مدد سے ہاتھ کا استعمال نہیں کرنا ہے چوننا چونکہ اس میں ہے یہ اس لیے نہیں کہ اللہ معافی دے آپ کا ہاتھ جال جائے گا ایسی نہیں ہوگا لیکن چونکہ یہ ٹھہر جاتا ہے سکن کے اوپر وائٹ وائٹ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے آپ ہاتھ مات استعمال کریں کوٹن کی مدد سے اس کو لگا کے آپ نے چھوڑ دینا ہے اب لگا کے جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے چاہے آپ کو بارہ گھنٹے گزر جائیں گیارہ گزر جائیں آپ کو دس گھنٹے گزر جائیں یہ خود با خود جھڑ جائے گا جب یہ خود با خود جھڑے گا تو ساتھ میں آپ کے تل کی لیئر بھی اتر جائے گی اور یہ صرف ایک ہی دفعہ میں نہیں ہوگا کہ آپ کہیں ہو کہیں ایسا نو زخم ہو جائے ایسا بلکل نہیں ہے گھبرانہ نہیں ہے دیکھیں میں نے بھی لگایا اور آپ کے سامنے یہ اس کے بعد بھی پانچ ساتھ جو ہے وہ منٹ لگا رہا پھر میں نے اس کو واش کیا یعنی ویڈیو اچھے سے create کہنے کے بعد میں نے واش کیا آپ نے اس کو خود با خود اترنے دینا ہے یعنی چونہ جب خود سے جھڑ جائے تب آپ نے اترنے دینا ہے اس کو خود آپ نے واش نہیں کرنا اب اگر آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کی سکن کے حساب سے تو آپ کو جسم کے اوپر صرف ایک مسے کے اوپر گیا ایک تل کے اوپر لگا لیجئے جب آپ اس کو remove کر لیں پھر آپ جا ہے وہ دوسرے کو remove کریں گے زیادہ best رہے گا بجائے یہ کہ آپ کافی سارا لگا دیں کیونکہ کوشش کریں کہ آپ کی سکن کے اوپر نہیں لگے جتنی صفائی سے آپ لگائیں گے میں نے بھی یہاں ایک بڑا سا دائرہ ہی تقریباً بنا دیا تھا جتنی صفائی سے آپ لگائیں گے تل کے اوپر یا مسے کے اوپر ہی اتنی ہی صفائی سے یہ وہاں سے نکل آئے گا اور آپ کی سکن پہ داغ بھی نہیں پڑے گا ان کے اس کچھ لوگوں کو داغ پڑ جاتا ہے تو بھی اس کی بھی ویڈیو میں اپلوڈ کر دوں گی اس کو استعمال کرنے کے دوران ہی تاکہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ختم ہو سکے کوشش کریں کہ پہلے جسم کے اوپر اس کو ٹرائی کریں لاسٹ پہ آپ اپنے فیس کو رکھ لیجئے گا یعنی کہ کچھ لوگ کی سکن کے حساب سے الرجی وغیرہ کا نہ ایشو بان جائے یا سکن سینسٹیو نہیں ہو اس لئے میں چاہتا ہوں آپ اپنے جسم کے اوپر پہلے استعمال کریں اس کو جب یہ آپ کو لگے کہ ہاں آپ کر سکتے ہیں نہ آپ اسے اپنے فیس کے اوپر کر سکتے ہیں تو چلیں گے اپنے آج کے لیسن کی طرف امید کرتے ہوں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب آپ کر چکے ہوں گے ساتھ میں ایک پیارا سے کمنٹ بھی کریے گا جب آپ اس کو استعمال کر لیں تو پلیز میرے ساتھ بھی ریزرٹ کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ جو لوگ اس کو استعمال کرنے سے ڈر رہے ہوں گے وہ آپ کے کمنٹس کو دیکھ کر اس کو استعمال کر سکیں لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے دنیا داروں پر اپنے دکھ ظاہر مت کرو کہ یہ وہاں چوٹ ضرور لگاتے ہیں جہاں پہلے سے زخم ہوتا ہے امید کرتی ہوں آج کے لیسن سے ہم سب کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ہم میں سے اگر کوئی ایسا ہے تو ہمیں ایسی حرکت نہیں کرنے چاہئے آج کے لیسن پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی تفیق دے مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے دھیر سارا خیال رکھیں گے اپنے والدین کا صحت خوبصورتی اور اپنے پیارے پیار بچوں کا بھی خیال رکھیں اور ساتھ میں جن دوستوں کو کل کی ویڈیو کی اوپر کمنٹس کے رپلائز نہیں ملے وہ اب اس ویڈیو کو دیکھنے کے ایک گھنٹے بعد یعنی کہ ساڑھے دس بجے میں لائیو آ جاؤں گی اور اس میں صرف آپ کی کل کی ویڈیو کے کمنٹس کے رپلائز دیے جائیں گے اس لیے آپ اس لائیو سٹریمنگ کو ضرور سنیں ضرور دیکھیں تاکہ جنہوں نے کمنٹس کچھ اہم کیوں میں وہاں پہ ان کو اس کے رپلائز مل سکیں اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا مجھے اور میری فیانوی کو بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا مجھے ابھی اس سے ایک گھنٹے بعد ضرور آپ جوائن کریے گا لائیو میں آپ کا انتظار کروں گی تو تب تک کے لیے ہستر یہ مسکراتے رہیے اور دیکھتے رہیے سباجی ہلتھین بیوٹی ٹیپس اور سباجی لائبریری اللہ حافظ